سلام علیکم میں ہوں کیسٹر ایملیک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ فارمشنگ پیر فارم سو تو آج ہم بات کریں گے آٹو کیٹ 3D کے حوالے سے اگر آپ کا پاس کوئی کینال یا کوئی چینل وغیرہ جا رہا ہے تو اس کی ڈرینگ کو آپ 3D کے اندر کیسے بنا سکتے ہیں اس کے اندر وارڈر کو شوق کرنا ہے اس کی الانمنٹ کے اوپر پوری چیزوں کو ہم متعلق ہم بتائیں گے تو یہ بسکلی لائنسکیپ کے متعلق ویڈیو ہے جس کے اندر ہمارا یہ پہلا سٹاپ ہوئے گا اس کے اندر ہم تھوڑی بہتی انفارمیشن کینال اور اس کے ساتھ مختلف چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد اگلی ویڈیوز کے اندر مکمل ہم لائنسکیپ اسکیپنگ کی ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے تو یہ آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے آپ پاس کوئی بھی الانمیٹ ہے اس ٹیک الانمیٹ ہوئے گی آپ ادھر اینمیٹ بنا لیں اوپر اس کا سیکشن بنا لے ٹراپیزور سپوز باٹم آپ کو پاس ٹوینٹی میٹر ہے اور اس کے ہائیڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ففٹین میٹر ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس پاپ وارد جو اس کا سیکشن ہوئے گا چینل کا وہ ہمارے پاس تھائٹی میٹر ہے ہم دو کر کے ففٹین میٹر دونوں سائیڈوں پر لگا دیتے ہیں اس طرح کوئی بھی سیکشن آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پی لین کی کمار لے لینی ہے اور ادھر سے اپنی چینل یا جو بھی آپ کو پاک کنال وغیرہ جاری ہے اس کا سیکشن آپ نے اس طریقے سے بنا دینا ہے اس کا تو یہ سیکشن آپ اپنی ڈائنگ کے ساتھ سے بھی دیکھ کے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ سے صرف مسو brtery بناسکتے ہیں تو آپ نے سیکشن بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بودز بنا دینا ہے جو آپ کے پاس ڈائنگ کے اندر یہ دیگئی ہے تو یہ آپ نے اس طرح بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی اوپر لین لگا دینا ہے اور ایکسٹھا لین کو ادھر سے آپ نے ٹرم کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوئے کہ اوپر کو آئے لین جا رہی ہے اس کو آپ نے Hye's کے ترم کر دینا ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر سے اس کے بعد آپ نے فیلڈ کی کمان لے لینا ہے اور اس کا ریڈیس زیرو کرنا کے بعد یہ دونوں لینوں کو آپ نے نیچے والی لینز کو آپ نے اپس میں ملا دینا ہے جائن کر دینا ہے فیلڈ کے ذریعے تو یہ آپ کی لین ادھر جائن ہو جائے گی اس کے بعد ٹاپ کے اوپر جو آپ کا واتر لیول جا رہا ہے بینک لیول اس کو کھا جاتا ہے وہ ایک میٹر یا ڈیڑھ میٹر جتنا بھی آپ کے پاس رائنگ کے اندر ہے آپ نے اس کا ادھر سے ٹاپ لیول لے کے اور اس کو اوپر ایک لین لگا دینا ہے اور ا آپ نے اسی طریقے سے اس کو ٹرم کر دینا ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے بنا دینا جو بھی آپ کو پا واتر لیول جا رہا ہے ایک میٹر آپ سے دو میٹر جتنی کو پر بھی آپ کی ہائیڈ جا رہی ہے تو آپ اس کو پا بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کلرز وغیرہ میں چینڈ کر دیتا ہوں اور آپ نے بونٹری کی کمانڈ لینی ہے بیو اس کی شارٹ کی ہے یہ ڈیالاگ باکس آپ کے سامنے اپنے ہو جائے گا سب سے پہر جو آپ نے چینلز کی والز بنا ہی تھی اس کی بونٹری آپ نے بنا دینا ہے اس کے بعد جو اندر وائٹر والا جو فلو کے لیول بنایا تھا اس کو بھی اپنے بونٹری کی شکل میں اس کو جائن کر لینا ہے یہ ہمارے پاس ادھر یہ اس کی بونٹری بن جائے گی اور یہ جائن ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دونوں کو کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد ایک سائیڈ کو پر رہ دینا ہے اس سے تو یہ میرے پاس پرپیزیٹ شیپ کے اندر میں نے بنائی ہے اگر آپ کے پاس ریکٹینگلر شیپ میں ہے تو آپ ریکٹینگلر شیپ میں بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تو یہ آپ نے بنا لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو alignment کے اوپر 3D shape کے اوپر لگانا ہے تو آپ نے ادھر سے 3D کے اوپر آ جانا ہے 3D modeling کو آپ نے یہ open کر لینا ہے AutoCAD کے اندر اور ادھر سے آپ نے اس کا view select کر لینا ہے ادھر سے آپ اس کا view SW insulated کر دینا ہے یا آپ mouse اور wheel کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے 3D rotate command آپ نے ادھر سے لے لینا ہے اور پورے object کو ادھر سے select کرنا ہے اور یہ red color کے اوپر کر کے F8 press کر کے اس کو vertical shape کے اندر لے آ رہا دی آپ کے ادھر whitey shape ہو جائے گی اب ہم نے اس کو پر لگانا ہے اس پوری جو ہمارے پر drag جاری ہے دونوں سسٹم کے اوپر ہم نے اس کی وارس کو بھی لگانا ہے اور اس کے water flow کو بھی ان لینس کے اوپر لگانا ہے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس کے بعد اس لین کا offset لے کے آپ نے اپنی جو channel جاری ہے اس کا maximum جو offset ہے وہ آپ نے لگا دینا ہے میں آپ نے 30 میٹر پر جاری تھی 15-15 میٹر کا آپ نے دونوں سیٹوں کو پر اس کا offset لگا دینا ہے اس کے بعد یہ rectangle کو ہم نے ادھر اس کی center land کو پر drop کرنا ہے تو ادھر آپ نے اوپر آ جانا ہے ادھر command bar کے اوپر اور ادھر سے آپ نے sweep والی command کو لینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو rectangular آپ نے ہم نے بنائی تھی اس کو پہلے select کرنا ہے اور ادھر سے right click کر دینا ہے right click کرنے کے بعد نیچے alignment کو select کریں گے اور ادھر سے آپ نے yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد آپ نے center کو آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو channel ہے جو آپ نے section بنائے تھا وہ بہت بھی آسانی کے ساتھ simple way کے ذریعے آپ کے پاس ادھر draw ہو گیا اور یہ پورا ہمارے پاس channel جو alignment ہماری لگی بھی تھی اس کے اوپر یہ lag گیا ہے تو یہ پہلا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے channel کیسے بنانی ہے تو ابھی ہم یہ دونوں جو section ہے اس کو ہم اکٹھا sweep کریں گے جو ہمارے پاس walls ہیں اور اندر جو ہم نے flow بنائے ان دونوں کو آپ نے select کر لینا ہے الاد الادہ کر کے انٹر کرنا ہے اور نیچے alignment کو click کر کے yes کر دینا ہے اور اس کی center land جو ہمارے پاس تھی اس کو آپ نے click کر دینا ہے آپ click کریں گے تو آپ نے دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اس کا اوپر flow بھی آ گیا ہے اور سائل کے اوپر نیچے اس کی پوری channel جو ہماری بنی ہوئی تھی وہ بھی ساری بن گی ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو بھی alignment آپ کے پاس جاری ہے آپ اس کو بنا لینا ہے sweep کرنا ہے sweep کی command لینی ہے اور اس کو آپ نے sweep کر دینا ہے sweep کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ پوری alignment آپ کی جیسے alignment جو جو کرس جاری تھی سب کے اوپر یہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر سے visualization کو پر آ جانا ہے ادھر سے یہ visualization کا option ہوئے گا ادھر سے material browse اس کے اوپر آ جانا ہے تو autocide کے اندر کافی سارے material اپنا موجود ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کوئی بھی autocide کا material آپ لگا سکتے ہیں آپ اپنا بھی لگا دیں گے تو آپ نے ادھر سے concrete کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے کوئی بھی concrete کا جو format ہے وہ آپ نے نیچے اس کی واز کے اوپر جو بنائی ہے اس کے اوپر آپ نے ادھر سے لگا دے رہا لگانے کے بعد اوپر سے آپ نے اس کا view change کر دینا ہے visual basic view realistic کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس جو material لگا ہوگا وہ ادھر show ہو جائے گا اسی طریقے سے جو waters وغیرہ ہے اس کے طرح آپ liquid بھی لگا سکتے ہیں اور کوئی بھی paint آپ لگا سکتے ہیں جو کہ آپ کو easy طریقے سے نظر ہے تو یہ ادھر سے میں paint لگاتا ہوں دے دیکھیں گے یہ blue shade اوپر میرے پر paint ہے اوپر یہ میرے پر نظر آ رہا ہے ادھر سے میں اس کو double click کر کے اس کی property اوپر آ جاؤں گا اور ادھر سے اس کے color کو اوپر choose کروں گا تو ادھر سے کوئی بھی color جو water color آپ کا جا رہا ہے وہ آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں ادھر اس کا color chain کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہم نے اس کا water وغیرہ ادھر show ہو جائے گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو کرنا ہے اس کے concrete کے اوپر آنا ہے اور کوئی بھی concrete color وغیرہ جو آپ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں ادھر سے اس کا material آپ نے apply کر دے رہا ہے تو یہ آپ اگر نیچے concrete کی walls الادہ اور water flow آپ کا الادہ ہو جائے گا تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو آپ نے like کر دینا اس کے بعد درمیان والے portion کے اندر آپ نے ایک لین لگا کے اس کو الادہ کر دینا آپ نے دیکھا تھا ہم نے اس کے offset سے لگائے تھے ان offset کو اور یہ جو لین کو پہلے جا رہی ہے اس کو آپ نے continue کر دینا اس کے بعد آپ نے اس کو join کر دینا دونوں لینس کو آپ نے ملا کے اگر آپ کو پاس الادہ لادہ تو سب کو آپ نے در سے جائن کر دینا جائن کرنے کے بعد آپ نے در سے ہم میں آ جائنا اور پریس پل کی آپ نے کمانڈ لے لینا پریس پل کمانڈ لے سبجیک کو آپ نے select کر لینا اور کوئی اس کی height دے دینا 0.50 0.70 0.1 meter آپ جتنی height دینا چاہتے ہیں meter یا fits میں جو کام ہے تو آپ دے اس کی height دینا دیکھے گئے ہمارے fish کی shape ہماری در بن گئی ہے تو آپ یہ چینل اوپر ہے اور یہ جو ہم نے لگایا تھا background اس culture تھا آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں جدھر بھی لگانا چاہتے ہیں move کر کے اور آپ اس کے لگا دیں گے ادھر سے اپنے object کھ سلیک کر لینا اور move کی command لینی اور اوپر اس کو آپ نے adjust کر دیں تو یہ آپ کا درمیان والا section آجائے گا چینل کے ساتھ جو گئے پا رہا اس کے اندر آپ کوئی بھی landscape plan اپنا بنا سکتے ہیں اگر آپ پارک بنانا چاہتے ہیں پارک بنا سکتے ہیں اس چیزوں کے اوپر اس دینا ہے جیدر بھی آپ اپنے plan کو adjust کر سکتے ہیں اگر آپ پاس اس کی demark دی گئی ہے اگر اپنے ویسے پلان کو بنانا ہے پریکٹس کے لیے تو آپ اس طریقے سے مختلف شیئر بنا سکتے ہیں بہت اچھے سے شیئر بنا کے اپنے پوریزن دے سکتے ہیں اپنے آفس کے اندر اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے اس کی بانڈری آؤٹر فیس والی بھی بنا دی بنا دی بانڈری بیوٹی فیکشن کے لیے دونوں سیڈوں پر چیزیں ہوئیں گے تو اس کے بعد آپ نے دونوں لینس کو اور جو ہماری آفس سیٹ والی لین لگی تھی وائٹ والی لین ان لینس کو اپنے کپی کر کے اور اس کو تھوڑا سا اپنے اوبجیکٹ سے اوپر لے آنے اوپر لے آئیں گے تو یہ دیکھیں گے شیپ ادھر مرپاس آرہی ہے تو ادھر آپ نے اس کے بعد پریس پل کی کمانڈ لے لینی ہے اور دوبارہ اس کی جو ہائٹ آپ دینا چاہتے ہیں وائن میٹر یا ٹو میٹر جتنی بھی دینا دے دیں تو آپ کوشش کریں کہ دونوں لیوز آپ کے ڈیفرنس ہوں جدر سے آپ کلرز وغیرہ چینج کرلیں اس کو سلیک کرنا کے بعد اس آپ جا کلرز کوئی بھی آپ سکتے سکتے تاکہ یہ تھوڑا سا آپ کو ریننگ کرتے ہو کہ آسانی ہو تو آپ اس کے مختلف شیئر اس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اس کے ہائٹ وغیرہ چینج کر سکتے ساری کہ آپ کے جو لیوز جا رہے ہیں وہ سارے سارے الادہ ہو اگر آپ نے ایزی ٹیس پلان بنانا ہے جو ایک چینل درمیان میں جا رہی ہے اس کے اندر اس کا مطلب اس کے پارٹس بنا دیں اس کے بعد آپ دوبارہ میٹری گروز کو پر آ جانا ہے روڈ میٹری سائیڈ ورک کو پر آ جانا گراس وغیرہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں آٹو کیاڈ کو پر جو ڈیفالٹ پروگرام کے اندر ہے وہ آپ دونوں سائیڈ کو پر اس کے لگا سکتے آپ آٹو سائیڈ کو گراس لگا سکتے انر سائیڈ کو پر آپ کوئی میٹری لگا سکتے اس کے اندر کنکریٹ کر سکتے ہیں مختلف شیپ کے اندر یہ سارے میٹری چوز کر اور لگا دینا ہے جو بھی آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر ہر بندے کی اپنا آئی کی لیول الاد الاد ہوتا ہے وہ اچھے چھئی ڈیزائننگ کر سکتا تو آپ بھی اس کو چیک کر کر جو بھی بہتر چیز آپ کو بھگ رہی ہے تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے کو بنا سکتے اس کے اندر آپ اپنے کلر چینج کر سکتے کوئی آپ کو پاس لینڈ اسکیپ پلان یا کوئی پارک کا پلان آتا ہے آپ بنانے کے لئے چیزیں آتی ہے کوئی بنانی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو بہت ایزی طریقے کے سکتے میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروغام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا سیمپل 3D کا پروغام تھا اس طریقے سے واتر سکلر اور گراس سکلر آپ اپنے میرین براؤز کو بھی کر کے لگا سکتے تو اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو اپنے لائک کر دینا اللہ حافظ